دشمن کو سمجھنے کی کوشش کریں اسلام بغیر دشمن شناسی کے مقمل نہیں ہو سکتا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب قرآن بار بار آپ کو یہ کہہ بھی رہا ہے مختلف کہہ رہا ہے کہ تمہارا سخترین دشمن جو ہے وہ ابلیس ہے ابلیس تمہارا دشمن کیسے تمہیں چھوڑ دے گا اب کوئی ہمیں بولے کہ آپ ایسی مجلس پڑھیں گے جس سے سب آپ کو پسند کریں کیسے ہو سکتا ہے سب آپ کو پھر ایک طب کا پسند کرے گا ایک طب کا پسند نہیں کرے گا آپ کو اور خاص طور پر جو اسلام کا دشمن ہو وہ آپ سے راضی نہیں ہونا چاہیے انہاں آپ کوئی تو ایسی بات کریں کہ دشمن کو پتہ چلے کہ آپ دشمن شناس ہیں وہ ہم میٹی میٹی باتیں کرتے رہے ہیں اور کوئی ایسی بات ہی نہ کریں تو خب بہر ہے آپ سے راضی ہے اس کا مطلب ہے کہ میں پھر صحیح طرف متوجہ نہیں ہوں دشمن سو نہیں رہا ازانِ مہترم دشمن جس طرح معاشرے میں نفوس کر چکا ہے گز گیا ہے میں اس کا اندازہ نہیں ہے اور دشمن جانتا ہے کہ ایک معاشرے کو توڑنا کیسے ہے ہمیں اوپر اوپر آپس میں لڑوا کر سنی کو شیعہ سے ایک زبان والے کو دوسرے زبان سے ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے ایک سیاسی جماعت کو دوسری سیاسی جماعت سے خب یہ سب ڈراما ہے یہ یہ سب آپ کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنا ہے آپ مشغول رہے ہیں ان باتوں میں مشغول دور آپ نے گھر سے باہر نکلے اور آپ کا روز گلی کے باہر ایک گڑا کھودا باؤ تو آپ ہر وقت اسی کو مطلب تنگ آ جائیں گے اور ہر وقت آپ اسی کی ٹینشن میں رہیں گے یہ کب بنے گا پھر گاڑی اندر چلی گا پھر یہ ہو گیا یعنی آپ اسی میں بھی اسی ہیں جبکہ آپ کے محلے میں کوئی ایک ایسا کام ہو رہا ہو جس سے آپ کی توجہ کو اٹھانا کا کام ہو معاشرہ ایسی ہے میڈیا یہ بہت پلینڈ میڈیا ہے یہ میڈیا اتنا پلینڈ ہے کہ اسے پتا ہے کہ کون سے معاشرے میں کون سی چیز انسٹ کرنی ہے اور ایک دو دن سے نہیں کرتے اس لونگ پلیننگ ہے اس کی موسیقی